اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹ آج ہم یونٹ نمبر فور میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم سائنس بیس سٹوری بکس کو جب اپنی کلاسٹروم میں لے کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ان کو انٹرڈیوز کرنے سے پہلے ہمیں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کریٹیکل اگزیمنیشن کرنا چاہیے ایک سائنس بک کی سیلیکشن کے لیے تو اس کا ہم شروع کرتے ہیں ایک چیز تو ہمارے سامنے دیفنیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایکشوال ہابیٹٹ میں آنیملز کے لے کے نہیں جا سکتے جہاں وہ ڈائریکٹلی ان کو اپسرف کر سکیں اور دیفنیٹلی ہم خود بھی نہیں جا سکتے اور ہم ایک بہت ایک سٹینڈڈ ٹائم کے لیے نیچرل سیناریو میں جا کے ہم مختلف جانوروں کو یا سائنس سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ چیزوں کو اپسرف نہیں کر سکتے اس کی لیے یہ کتابیں اور اسپیشلی جو سائنس بیس پکچر بکس ہیں وہ بہت ہی اہم ریسورس ہیں لیکن اتنی اچھی اہم ریسورس کے ساتھ ہمیں کیوں کرٹیکلی سے اپسرف کرنا چاہیے ہمارے پاس ایک سٹینڈی ہے ماریٹ کی 2002 میں ماریٹ نے کی تھی اور تقریباً 1074 بکس کو چوز کیا تھا اور اسے کرٹیکلی اگزامن کیا تھا اور اسے کیا نتیجہ نکلا اسے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ بہت سے کتابوں کے اندر کچھ ایسے جانوروں کو پیٹس بنایا گیا ہے یا ڈومیسٹیکیٹڈ کر دیا گیا ہے جو کہ ڈومیسٹیکیٹڈ ہو ہی نہیں سکتے یا انہیں ایسے ریپریزنٹ کیا گیا ہے ایسے انوائرمنٹ کے اندر جس انوائرمنٹ میں وہ جانور زندہ نہیں رہ سکتے یا ان کا وہ نیچرل ہابیٹٹ نہیں ہے یا انفرمیشن ایسے دی گئی ہے جو کہ مس پرسپشن کے طرف جا رہی ہے اور مس لیڈنگ ہے سو ہم کیوں دیکھتے ہیں اپنی سائنس سے ریلیٹیڈ سٹوری بکس کو کرٹیکلی اسی لیے دیکھتے ہیں کہ وہ مس لیڈنگ نہ ہو اس کے اندر مس کنسپشنز موجود نہ ہو اور بچے اسے کوئی ایسی انفرمیشن نہ لے جائیں جو کہ ایکیوریٹ نہ ہو جو فیکٹس اور فگر سے ماچ نہ کرتی ہو تو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ جو بھی ہم بک چوز کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر جو بھی میٹیریل پیش کیا گیا ہے اگر آپ کی نے کوئی ٹیکس بک لی ہے تو وہ ٹیکس بک اگر سائنس کی ٹیکس بک ہے تو اس کے اندر نہ صرف انفرمیشن ہونی چاہیے فیکٹس اور فگرز ہونی چاہیے بلکہ اس سائنس کی بک میں ایسے سوالات بھی ہونی چاہیے اور اس قسم کی انفرمیشن اور لینگویج بھی ہونی چاہیے جس کو پڑھنے کے بعد بچوں کے ذہن میں سوالات اٹھیں اور وہ ابزرف کریں وہ اس کے ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے سائنٹیفک کوسٹنز پوچھیں اور اس کے بات ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے کونکلوجنز نکالیں سو جب بچہ ایک ٹیکس بک ہی پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر نہ صرف کیوروسٹی کا ڈیویلپ ہونا ضروری ہے کیوروسٹی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے آتھر کو چاہیے کہ وہ انکریش کرے کہ وہ بچہ کو سوالات پوچھے اس کے ذہن میں وہ سوالات موجود ہوں بہت سی سٹوری بکس ایسی ہیں ہمارے پاس سائنس کی جس میں at the end of the story books آپ کو جو بھی animal جو سٹوری بک کے اندر ایک فکشن کے ساتھ پریزنٹ کیا گیا ہے اس animal کے actual facts and figures بھی بتائے جاتے ہیں اور بتائے جاتا ہے کہ وہ animal کہاں سے ہے وہ animal کا جو ہے جو اس کی انوٹمی ہے وہ کیا ہے تو اس قسم کی جو سائنٹیفک بکس ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہتر سائنٹیفک بک رہتی ہیں سب سے پہلا criteria ہمارے پاس آتا ہے کہ جو آپ نے کتاب چوز کی ہے اس کے اندر سائنس کا content بالکل accurate طریقے سے بیان کیا گیا ہو اس میں جو تصویر ہیں وہ realistic بھی ہوں اور وہ precise بھی ہوں اور ان کی high quality ہو تاکہ بچے اس تصویر کو دیکھ سکیں اس میں observe کر سکیں اور جو آپ چیزیں ان کو دکھانا چاہتے ہیں جو عام طور پر نظر نہیں آتی اب ایک جانور جو ہے وہ move کر رہا ہے لیکن تصویر کیا کرتی ہے وہ اس کی اس movement کے دوران اس کو static کر کے اس کے ایک life کو focus کر کے کھیش لیتی ہے اس کو observe کرنا آسان ایک moving animal کو observe کرنا ہے definitely آسان نہیں ہے تصویریں جو ہیں وہ مختلف size کی ہونی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں proper observation کر سکیں criteria number two ہے magnification of images جو کہ بہت ہی ضروری ہے images کو بچوں کی کتابوں میں بڑا ہونا چاہیے اور جو details آپ ان کو سمجھانا یا بتانا چاہ رہے ہیں ان کی بڑے images موجود ہونے چاہیے جب ہم جانوروں کا ذکر کرتے ہیں animal kingdoms کا ذکر کرتے ہیں اس میں سے آپ جو بھی animal kingdom میں سے class لے لیں جو بھی آپ special ہیں یہ ضروری ہے کہ اس کی تصویریں جو ہیں مختلف angle سے کھیشی ہوں تو بچوں کی observe کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور اگر تصویروں کے ساتھ narratives بھی ہوں تو وہ بہت ہی بہتر رہتی ہیں بچوں کو سمجھنے میں پڑھنے میں scientific نام کو یاد رکھنے میں animals جو ہیں اگر ان سٹوری بکس میں اپنے natural environment میں موجود ہیں تو بچوں کو یہ سمجھنے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ animals کہاں کے ہیں کس جگہ کے ہیں کیا یہ animals جو ہیں سہرا کے ہیں کیا یہ animals جو ہیں rain forest کے ہیں تو ان کے لئے environment سے animal کو relate کرنا study کرنا questions سوچنا بہتر ہو جاتا ہے جتنی منوریشنز لکھی میں ہیں وہ clearly ہونی چاہیے وہ engaging ہونی چاہیے اس میں جو information ہے وہ science سے related ہی ہونی چاہیے اب آپ کا third criteria یہ ہے کہ اگر آپ نے جو book choose کی ہے اس میں کوئی text لکھا ہوا ہے تو وہ text کیسا ہونا چاہیے وہ text ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر بالکل accuracy maintain ہو رہی ہو جو information کی ہے اور ایک precise طریقے سے آپ terminology جو ہیں وہ بچوں کو introduce کروا رہے ہو اور بالکل correct information جو ہے وہ بچوں کے ساتھ share کر رہے ہو that's a good picture story book اور اس کے اندر جتنی یہ چیزیں ہوں گی اتنا بچوں کی misconception اور misrepresentation جو ہیں کم ہوں گی